اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی دوستو آج میں آپ کو دبائی کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن بھی اون کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دبائی متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے جسے ملک کے سب سے بڑے شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے دوستو دبائی اپنی شاندار سنتوں تعمیراتوں رہائش کے عظیم منصوبہ جات کھیلوں کے شاندار یونٹس اورگنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے اندراج کے باعث دنیا بر میں محروف ہے یہ شہر سنتوں کے علاوہ سیاحت کے حوالے سے بھی دنیا بر میں مشہور ہے اور اس وقت شہر میں جاری عظیم تعمیراتی منصوبے دنیا بر کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں دبائی دنیا کے پچیس مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے دوستو انیس سو تریاسی میں بنی یاس قبیلے سے تعلق رکھنے وارے تقریباً آٹھ سو افراد مکتوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دھانے پر آ کر آباد ہوئے خلیج ایک قدردی بندرگاہ تھی اور دبائی جلد ہی ماہی گیروں ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گیا بیسویں صدی کے آگاست تک دبائی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی دور درات کے تاجر وہاں تجارت کی گھر سے آتے تھے دیرہ کی جانب خلیج کی سوک سہل سمندر پر سب سے بڑی مارکٹ تھی جس میں تین سو دکانے تھی جن پر سیاہوں اور کاروباری لوگوں کا مسلسل حجوم رہتا تھا دوستو انیس سو تیس تک دبائی کی عبادی تقریباً بیس ہزار تھی جن میں چتائی حصہ ترکین وطن لوگوں کا تھا انیس سو پچاس کے میں خلیج کیچر سے بڑھنا شروع ہو گئی جو غالباً بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تدار میں بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا مرحوم حاکم دبائی شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو خود کر گہرہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک مہنگا اور دور اندیش منصوبہ تھا اس کاروائی کے نتیجہ میں دبائی میں نیجی جہازوں کے کنٹرول کی استعداد میں اضافہ ہوا نتیجہ تن اس نے دبائی کو ایک بڑے تجارتی اور دوبارہ سپورٹ ہنوالی اشک کے مرکت کی حصیر سے نئے قوت اتا کی انیس سو چرانوے میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید نے تیل کی آمدنی کو دبائی کے بنیادی ڈانچے کی تمیر کے لیے استعمال کیا دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل بیلڈنگ کی تمیر کی گئی رنوے کی وسط کے منصوبہ کی تکمیل عمل میں آئی تاکہ ہر قسم کے جہازوں کی نکل و حمل کو برداشت کر سکے دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بری بندرگاہ جبل علی کے مقام پر تمیل کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا اب دبائی کی تمیر کے فارمولے کا انکشاف ہر ایک پر واضح ہونے لگا ایک واضح تصور والی قیادت عالی میاری بنیادی ڈھانچہ نو عبادیوں کے لئے دوستانہ محول ذاتی اور کاروباری منافع پر صفر ٹیک اور بہت کم درامدی ڈیوٹی تیجہ تن دبائی مصر سے لے کر برسگیر اور جنوبی افریقہ سے لے کر اب سی آئی ایس کلھانے والے ممالک تک پھیلے ہوئے ہٹے گاہ تجارتی اور سیاسی مرکز بن گیا دوستو انیس سو چالی سے شیخ زید بن سلطان علنہان جو اس وقت ابو زبی کے حاکم تھے اور شیخ رشید بن سعید المکتوم نے اس حطے میں عرب امارات کی ایک فرڈیشن بنانے کا ارادہ کیا انیس سو ستر میں جب دبائی ابو زبی شارجہ امان ام القوین فجیرہ اور انیس سو بھتر میں راس الخیمہ متحدہ امارات بنانے کے لئے متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب تعمیر و تبیر ہوا ایک زید جو یو اے ای کے پہلے صدر تھے اب تک یہ پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں ان کی سربراہی میں یو اے ای دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن چکا ہے جس کا سلانہ فیکس جی ڈی پی ستارہ ہزار امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے دبائی کی تہذیب و ثقافت کی جرے اسلامی روایات سے جا کر ملتی ہیں اور دبائی کے بشندوں کے طرز زندگی کی مذر ہیں تاہم امارات ان غیر ملکوں کا جو مذہب اسلام کے پابان نہیں احترام کرتا ہے اور ان کو خوش آمدید کہتا ہے بیرونی تارکین وطن اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر ازاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہنے کی ازادی ہے یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبائی کی لاتداد خوبیوں میں سے ایک ہے حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستدد ہیں اس کے لئے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں بعض سے شکار، اونٹوں کی دور اور تکونے بعد بانو والی کشتیوں کی تراکی ابھی بھی دبائی میں بہت مقبول ہے ملک کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبائی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو روز مرہ کی بات چیت میں ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں اکثر سرکوں اور دکانوں کے سائن بورڈ اور ہوتلوں کے منیوں، عربی اور انگریزی دونوں میں لکھے ہوتے ہیں مہارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں مرد حضرات سفید لمبا چوگا اور اس کے ساتھ سفید یا سرک چیک والا رمال استعمال کرتے ہیں عوامی مقامات پر خواتین، ابایا، ایک کالے رنگ کا برکہ جو ان کے عام لباس کو ڈام لیتا ہے استعمال کرتی ہیں اور اپنے سروں کو سکارف سے بھی ڈامتی ہیں سیاہوں کی فوٹوگرافی قابل قبول ہے اور ان سے تمام خوبصورت چیزوں کی تصویر کشی کی توقع کی جاتی ہے عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک محضب طریقہ خیال کیا جاتا ہے کربی کھانے، پکانے کے طریقے، مختلف اقسام اور مختلف ممالک مثلاً مراکش، شام، افغانستان، لبنان، توینرز اور دوسرے کئی ممالک سے اخص کیا جاتے ہیں پورے شہر میں دکاندار شوارمہ بیشتے ہیں اس کی تیاری میں دمبا یا مرگی کے گرم روست ہوتے ہیں گوش سے قتلے کارڈ کر سینڈوچ میں اسمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سبزیاں بھی اسمال کی جاتی ہیں شراب صرف لسنس شدہ، ریسٹورنٹس یا میخانوں پر ہی فروخت کی جاتی ہے یہ کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہے زیادہ تر اکامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ سے سموک کی جاتی ہے یہ پانی کے رواجتی پائپ ہوتے ہیں جس میں سٹابری اور سیب کی خوشبو والا تباکو استعمال کیا جاتا ہے کیفے یا ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کے دوران لوگ شیشہ سے لطفندوست ہوتے ہیں انیس سو نبے میں دوبائی نے صحت مند اور عالی سیرو سیاحت کا بینرل قوامی مرکز بن کر عملی طور پر عبر کر سامنے آنے کا اصولی فیصلہ کیا اس فیصلہ کے بعد سیرو سیاحت پر کیے جانے والے اخراجات نے پہلے سالوں سے بہت زیارہ مرافع دیا دو ہزار اسوی میں مہمانوں کی اتداد حیران کن پر تین میلین تک پہنچ گئی جس سے دوبائی کی عبادی آٹھ لاکھ پچاس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی دوبائی ایک ایسا شہر ہے جس کے قابل فخر خوٹلوں عالی ماماری سنت دنیا کی بہترین مہمان نوازی اور کھیل کی تفریحات کا کوئی ثانی نہیں ہے جمیرہ کے کنارے واقعہ خوبصورت برج العرب دنیا کا وحد سیون سٹار ہوتل ہے امارات کے علاوہ دوبائی میں دنیا کا سب سے بڑا برج برج خلیفہ تمیر کیا گیا ہے جو اس وقت دنیا کی بلند ترین امارت ہے دوبائی میں کھیلوں کے بڑے بین القوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں دوبائی کو مشرق وستا کا شاپنگ داروخلافہ بھی کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بہان